اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک اور سٹوک کے حوالے سے ایک شیٹ لے کے آیا ہوں جو کہ سٹوک کے ریلیٹڈ ہے ہم اس کو سیکھیں گے کہ ہم سٹوک کیسے اس پر فرمولا اپلائی کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک شیئر اور کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو گائز میرے پاس یہ دو شیٹیں ہیں ایک فائنل سٹوک سمری ریپورٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس سٹوک آئیٹمز ہے یہاں پہ ایک چلی آپ نے جتنے بھی آپ کے آئیٹمز ہوں گی وہ آپ نے یہاں پہ ریکارڈ کرنی ہے اس شیٹ کو میں نے اس شیٹ کے ساتھ جو ہے لنک کیا ہوا ہے اگر سپوز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں اس سٹوک ون پہ آ جاؤں یہاں پہ اس سٹوک پہ اگر میں آ جاؤں یہ پروڈک ون ہے اگر میں سٹوک ون یہاں سے پروڈک ون کو چینج کروں جیسے ایپل اس کو چینج کروں تو وہاں پہ چینج آئے گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں سے اٹھایا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اس اکول ٹو کا سائن لگا کے اور یہاں پہ اس کو میں کلک کر کے اس کو یہاں پہ لے ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہاں اپل آیا ہے اگر آپ یہاں سے دوبارہ جائیں اور یہاں پہ لکھیں پروڈک ون تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ پیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اس شیٹ کو کیسے آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے اور کیسے اس کو آپ نے رفع نہیں دیلی بیس پہ آپ نے اس پہ مینٹین کرنا ہے جس کا یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایک Fi opened printed Balance ہے اور ایک میرے پاس رینت اور ten signed اس پرMel اللہنجات کے پر کرapple اور安 Real Basic ونے کا مگذہر 101 بلان جان گا ڑایا ہے اور ملکل اس کو گزر اور ملکل کر دا ہے اس کو کلک کر دینا ہے ocup bakery ڈرائیو ہو جائے جبکہ اب آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس پروڈکٹ ون اپننگ بیلنس اس کی آگئی 100 اور ریسیپٹ ابھی تک میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے اسیوڈ بھی نہیں کیا ٹھیک ہو گیا نیکس پروڈکٹ جو ہے وہ میرے پاس 200 ہے ٹھیک ہے اس کے پاس میں نے ریسیپٹ نہیں کیا مگر میں نے اس کو 100 جو ہے وہ میں نے ایشیو کیا ہے اسی طریقے سے اگر میرے پاس پروڈکٹ 14 ہے اپننگ بیلنس میرے پاس 200 ہے ریسیپٹ میں نے 100 کیا ہے اور ایشیو میں نے اس کو 220 کیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی اور پروڈکٹ ہے تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈیلی بیس پہ کرنا ہے جو بھی آپ کوئی بھی اگر ایک ایمپلائی اورگنائزیشن میں کام کر رہا ہے وہ اس کا کام ہے وہ روز مرہ جو وار ہاؤس میں ہوتے ہیں یا اپنی انونٹری کو وہ منیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سارا جو پروسس ہوتا ہے وہ لیندین جو ہوتا ہے ریسیپٹ اور ایشیوڈ اور پھر اپننگ بیلنس یہ سارا اس کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ پروپر شیٹ تیار کرنا اور اس میں اپنا کام کرنا یہ زبردست طریقہ ہوگا اچھا یہاں پہ آنے کے بعد آپ پھر وہی فورمولا آپ اپلائی کریں جیسے پلس ریسیپٹ اور دن مائنس آپ اس کو اکے کر کے اس کو بھی ڈرائگن ڈڈروپ کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے سیم یہ فورمولا لگانا ٹھیک ہے اگر پروڈکٹ آپ کے ارگنائزیشن میں بہت زیادہ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ لسٹ آپ جتنی چاہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ یہاں پہ وہ فورمولا لگائیں جیسے میرے پاس یہ مائنس اس کو آپ نے کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے اس کو بھی آپ نے اپنے بیلنس پلس ریسیپٹ مائنس آپ نے شوٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ڈرائگن ڈڈروپ کر دینا ہے یہاں تک یہاں تک آپ کا فارمولا ہے اس کو ڈرائگن ڈڈروپ یہاں تک کر دینا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو ڈرائگن ڈڈروپ کرنے کے بعد اب آپ جتنی بھی آپ کی انٹریز ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ ہو اگر آپ کے پاس پروڈکٹ 45 جو ہے آپ کے پاس اپننگ بیلنس 600 آئی ایٹم اور آپ ریسیپ کر رہے ہیں 200 تو یہ اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا اب اگر اسی ڈیٹ کو آپ دے رہے ہیں پروڈکٹ 1 کو ایشو کر رہے ہیں اسی ڈیٹ پہ آپ ایشو کر رہے ہیں سپوس کریں آپ 450 آپ ایشو کر رہے ہیں تو اس میں سے مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن آپ یہاں پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اس کو پرنٹ کریں دیکھیں یہاں پہ آپ کی وہ جو فائنل بیلنس ہے وہ یہاں پہ کیلکولیٹ ہو کے آپ کے سامنے یہاں پہ پیر ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ڈیلی بیس پہ آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں اور اپنے باس کو یا آپ نے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں آپ اس کو ایشو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ آپ نے تمام جتنے بھی آپ کے پرنٹس ہوں گے وہ یہاں پہ آپ نے اس کا جو ہے ریکارڈ آپ نے یہاں پہ سیف کرنا ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے لنک کر دینا ٹھیک ہے نا یہاں اس شیٹ پہ آپ نے لنک کر دینا اور ڈیلی بیس پہ آپ اس کی ٹرانزیکشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ تھا آج آج کا ویڈیو جو ایک مختصر سا ویڈیو تھا اور سٹوک کے حوالے سے تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آنے والی نیٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ